سندھ کابینا نے آئی جی سندھ کو ہٹانے کی منظوری دے دی ہے کراچی سندھ کابینا نے آئی جی پولیس سندھ ایٹی خوجہ کو ہٹانے کی منظوری دے دی ہے سیٹنیوز زیرو ٹوان کے مطابق کراچی میں مطابق وزیر آلہ سندھ مراد علی شاہ کی زیر سدارت کابینا کا اجلاس ہوا وزیر آلہ سندھ مراد علی شاہ نے کہا کہ ہم محکمہ پولیس کی ترقیوں تقریروں اور تبادلوں سے مطالق قوائد کو آئین اور قانون کے مطابق بنانا چاہتے ہیں ہم ایسے قوائد چاہتے ہیں جس سے پولیس کی کارکردگی میں بہتری آئے اور سیاسی حکومت کی ریٹ قائم ہو یہ جلاس کے دوران کابینا کو بتایا گیا ہے کہ مارچ دو ہزار سولہ میں ایٹی خوجہ کو اوپی ایس پر آئی جی لایا گیا سپریم کورٹ نے تمام اوپی ایس پر پوسٹنگ ختم کر دی ہے اس لیے حکومت ایٹی خوجہ کی خدمات وفا کو واپس کرے کابینا نے اللہ دینوں خوجہ کو ہٹانے اور ان کی جگہ بائیس گریٹ کے افسر مجید دستی کی بطور آئی جی سن تائناتی کی منظوری دے دی ہے واضح رہے کہ پیپلز پارٹی کی صوبائی حکومت کچھ ماں سے آئی جی سن کو ہٹانے کی کوشش کر رہی تھی تہام ایٹی خوجہ نے اپنے تبادلے کے قلاف عدالت سے رجوع کر لیا تھا اور سندھ ہائی کورٹ نے انہیں کام جاری رکھنے کا حکم دیا تھا